غازہ کی آگ امریکہ تک پہنچ گئی ہے اور اب امریکہ میں چالیس کروڑ بندوق بڑا خطرہ بن گئی امریکہ میں خریب قریب ہر ناغرے کے پاس بندوق ہے امریکہ میں اب غازہ کو لے کر ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہے جس سے جو بائیڈن کو یہ لگنے لگا ہے کہ کہیں حماس کا اگلا حملہ امریکہ میں نہ بن جائے موسیقی خاصہ پٹے کے اندر اب تک چھار کروڑ کلوگرام بم برسائے جا چکے پورا غازہ پٹی جل کر راک ہو چکا ہے لیکن اس آگ نے امریکہ کے سامانچک دانے بانے کو بھی جلا کر راک کر دیا ہے سات اکتوبت بھی بار یعنی جب حماس نے اسرائیل پر آتنکتوادی حملہ کیا اس کے بعد سے لگا تار امریکہ کے اندر ایسی کھونی وارداتی ہو رہی ہے جس میں شکار کبھی یہودی ہو رہی ہیں تو کبھی فلسطین امریکہ کے آبادی 32 کروڑ 64 لاکھ ہے لیکن امریکہ کے اندر عام لوگوں کے پاس 40 کروڑ بندوقیں ہیں یعنی امریکہ میں تقریباً ہر ناغرک کے پاس کم سے کم ایک بندوق اوش ہے اور ایسی اسثیتی میں اگر امریکہ کے اندر ساماجک ست بھاؤ بگڑ رہا ہے تو جھو وائیڈن کے لیے یہ بہت مشکل کی گھڑی ہے تازہ خبر امریکہ کے ورلنگٹن سے ہے جہاں پر ایک امریکی ناغرک نے تین فلسطینیوں کو بولی مارتی ہے اس گھٹنا نے ایک بار پھر امریکہ میں فلسطین بنام غیر فلسطین تناؤ کو بھڑکا دیا ہے ورلنگٹن میں ایک امریکی ناغرک نے ہی شام اور اتانی تیسیم احمد اور کنان عبدالحمید پر ورموت وشویت دیالے کے پاس حملہ کیا ہے امریکہ کے راشبتی جھو بائیڈن اور ان کے ویدیش منتری انٹینی بلینکن لگاتار یہودی پوچھاریوں یہودی نیتاؤں اور مسلم دھرنگرووں کے سمپرک میں ہیں وہ لگاتار شانتی ستھاپت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیان بھی جاری کر چکے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے امریکہ میں کس طرف فلسطینیوں کو بولیوں کی بہچھار کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو آگے بتانے والے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو امریکہ کے حالیاں گھٹناوں کا پورا گویبرن دیتے ہیں جس سے یہ ساف ہو جاتا ہے کہ امریکہ بھی اب غازہ کے آنگ سے بچ نہیں پا رہا ہے یہ تصویریں امریکہ کی ہی ہیں جہاں پر ایک چھے سال کے فلسطینی بچے کا نماز ایک جنازہ پڑھا جا رہا ہے یہ چھے سال کا بچہ ایک امریکہ کے ناگرک کے اہاں کرائے پر اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا تھا لیکن اس بچے کو 71 سال کے ایک بزرگ نے چاکو سے 26 وار کر کے مار ڈھالا اس بچے کے پریوار جنہوں نے روتے ہوئے امریکہ کے سرگار سے پراتنا کی ہے کہ جو ید غازہ کے اندر چل رہا ہے اس کو امریکہ میں شفٹ نہ کیا جا بہت لگے کہ جو جو ہمارے کے ب nope میں کہ ہمارے کے دونے کے ساتھ میں ڈیگنس کے لئے اور کہ ہاں دیں ہوں ہرے اور کچھے لجول شارک شئیت اور سنتاں کچھ ہلا علیہ ٹھائی میں نے بہت کچھ لیا موسیقی موسیقی ایسی اي رنڈیو چھر دیکھنے سنتم اس کو شامل میں کوئی زیراً علیہ دبلی اس طرح کے بعد بیباد کا بہت 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 اثر 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 امریکہ کے اوپر پڑھ رہا ہے امریکہ میں لگاتار سامردائک ہنسا کے معاملے بڑھ رہے ہیں خاص کر یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ ٹکراو بڑھ رہا ہے امریکہ کے ڈیٹروائٹ میں زینے گوگ چلانے والی ایک یہودی مہیلہ نیتا کی چاکو مار کر بیرہمی سے ہتیا کی ہے اتنا ہی نے امریکہ کے نیو یورک سے بھی وچلت کرنے والی تظویریں آئیں ہیں یہاں ایک وشو دیالے کی لائبریڈی کے اندر یہودی بججے چھپے ہوئے تھے اور باہر فلسطین کے سمرتک ناریبازی کر رہے تھے امریکہ کے واشنٹن میں فلسطین سمرتک پردرشن کے دورہ ایک مہیلہ کو ایسا پوشتر لیے دکھایا گیا جس میں یہودیوں کو پوری طرح سے سماپت کرنے جیسا سندیش دیا گیا تھا امریکہ کے اندر لگاتار ہو رہا قتلیام اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آ رہے لوگ یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ امریکہ کس طرح تلوار کی دھار پر چل رہا ہے بارلنٹن کا کیس اپنے آپ میں بہت چونک آنے والا ہے جس وقت ان تینوں فلسطینیوں کو گولیواری گئے یہ تینوں عربی بول رہے تھے اور ان میں سے دو نے فلسطینی کافیا پہنا ہوا تھا فلسطینی کافیا ایک ایسا خپلا ہوتا ہے جو گلے پر پہنا جاتا ہے اور اس میں چک ہوتے ہیں فلسطین کا اندولن کرنے والے بڑے نیتا یاسر ارافات اٹھ سر فلسطینی کافیا پہنتے تھے اور یہ فلسطینی کافیا ایک طرح سے یاسر ارافات کی پہچان بن گیا تھا ایک بریٹش ایکٹر اور پریجنٹر اسلاح عبدالرہمان فلسطین کے لوگوں کے لیے سہانو بھوتی بیقت کرنے کے لیے فلسطینی کافیا پہنا تھا ٹھیک ایسا ہی کافیا دو فلسطینیوں نے بھی پہنا ہوا تھا جن پر گولیاں چلی ہیں اس کا مطلب ساف ہے کہ گولی مارنے والے شکس امریکہ کے ناغرک جے سن جے ایٹن نے یہ جانتے ہوئے انہیں گولی ماری کہ یہ فلسطین لیسٹ اینی مول کے ناغرک ہے جیسن جے ایٹن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان پر کیس چلایا جا رہا ہے امریکہ کی پولیس لگاتار جیسن جو ایٹن کے بیک گراؤن کو تلاش رہی ہے قریب پچاس سال کا جیسن ایک کسان ہے اور مکش طور پر اس کا دیشہ کھیتی باڑی ہے لیکن وہ سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہے اور وہ فلسطین کا سمرتن کرنے والے امریکہ کے نیتاؤں کے خلاف کئی ٹپڑنیاں کر چکا ہے اہم بات یہ بھی ہے کہ جہاں پر جیسن نے تین فلسطینیوں کو گولی ماری ہے وہ جگہ اس کے اپارٹمنٹ کے پاس ہی ہے جہاں یہ تینوں فلسطینی پڑھتے ہیں وہ جگہ بھی اپارٹمنٹ کے پاس ہے کیا یہ علاقہ فلسطینیوں کے پردرشن سے پرابہت رہا ہے اس کی بھی جانچ کی جا رہی ہے